بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید حبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کرونا وبا کا ذکر کریں گے ملک بھر میں کرونا کے وار جو آ رہی ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جان لیوہ وائرس نے مزید چھالیس زندگیہ نگل لی کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد دس ہزار نو سو ستانوے ہو گئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ایک دن میں مزید ایک ہزار نو سو بیس افراد محلق وبا کی لپیٹ میں آگئے کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد سے پانچ لاکھ اکیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاکت علی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب جب کرونا نیا نیا آیا تھا اس وقت ہمیں اس حوالے سے زیادہ معلوم نہیں تھا کہ کس طرح کی دوائیاں دینی ہیں مریضوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے اب اس وقت جو اس محلق وبا کا شکار ہو رہے ہیں خاص طور پر پاکستان میں مریض ان کو کس طرح کی دوائیاں دی جا رہی ہیں اسلام علیکم آپ خیریہ سے ہیں چھیک ٹھاک ہیں تینکیو ویری مچ کہ آپ نے اتنی امپورنڈ موضوع پر بات کرنے کے لئے بلایا یہ جو اس وقت پاکستان میں جو دوائیاں دی جا رہی ہیں اور دنیا بھر میں جو دوائیاں دی جا رہی ہیں اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے یہ تمام دوائیاں وہ ہیں جن کو FDA یا WHO نے ریکمینڈ کیا ہے COVID-19 کے لئے اور یہ تمام کی تمام دوائیاں میں سے ابھی تک کوئی بھی دوائی ایسی نہیں جس کے بارے میں 100% یہ کہا جا سکے کہ یہ دوائی جا ہے وہ COVID-19 کو ٹریٹ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ہمارے ہیں بلکہ دنیا بھر میں جا ہے اموار سامنے آ رہی ہیں اور جن کو یہ جو لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں جو چیزیں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو ایسا بھی بلکل نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک میں ویکسین لانچ ہو چکی ہے ان ممالک میں بھی اس مقبی جائے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں تو اس کا جو بیماری ہے اس کا جو ڈائمنشن ہے وہ اتنا بڑا ہے جو نمبر ہے وہ اتنا بڑا ہے اور ٹرانسمنشن ریٹ اتنا آئی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے دنیا بھر میں کلنیکل ٹرائل جا رہی ہیں اور نئی نئی دوائیں جائے ہیں وہ ان کے بارے میں یہ وہ ہو رہی ہے دریافت ہو رہی ہیں اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ایفیکٹیو ہو سکتی ہیں کوویڈ نائنٹین کو ٹریٹ کرنے کے لیے لیکن کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑی وابا سے لڑ رہے ہیں ایک پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں تو ایسے میں یہ قیاس آرائی کرنا کہ کس وقت کوئی ایسی دوائی آ جائے گی جو ہنڈرڈ پرسن کوویڈ نائنٹین کو ٹریٹ کرے گی یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے ابھی جتنی دوائیں ہیں جن میں انٹی وائرلز شامل ہیں جن میں ایمینو موڈلیٹرز شامل ہیں جن میں اسٹیروائیڈ شامل ہیں یہ تمام کی تمام دی جارہی ہیں پاکستان میں بھی یوز ہو رہی ہیں پاکستان کی کوویڈ نائنٹین نیشنل گائیڈ لائن میں بھی شامل ہے اچھے ڈاکٹر شوکت جیسے کہ آپ نے کہا کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا ویکسینیشن کے پروسسس کو کتنا وقت درکار ہوگا عام عوام تک پہنچنے میں اور کیا ویکسینیشن کے بعد بھی اسی طرح ایسو پیس کو فالو کرنا ہوگا جی ہاں بالکل میرا بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جن ممارک میں دیکھیں یورپ میں اور امریکہ میں جہاں پہ ویکسین لانچ ہو چکی ہے فارمل اور وہاں عمل کا آغاز ہو چکا ہے ویکسینیشن کے ایک مہینے پہلے وہاں کبھی اگر آج آپ عداد و شمار چیک کریں گی تو وہاں پہ بھی ابھی ہزاروں کی تعداد میں امباد ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ویکسین آنے کے فوراں بات سے یہ امباد کا سلسلہ یا اس بیماری کا شکار ہونے کا سلسلہ رکھ جائے گا یہ جاری رہے گا اور اس لیے ہمیں وہ تمام ایسو پیس جو ہم کوویڈ نائنٹیم کے سٹارٹ سے لے رہے ہیں ان کو کنٹینیو کرنا پڑے گا سوشل ڈسٹینسنگ ماس اور یہ تمام ایتیار جو ہم کر رہے ہیں ابھی اس کو جاری رکھنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ ہی یہ بیماری کنٹرول کے اندر آئے گی جہاں تک آپ نے ویکسین کی بات کی تو ویکسین کے لیے کل حکومت پاکستان میں بلگ ریکلیٹی آتورٹی نے ایمرجنسی یوز اثرائزیشن دے دیئے ایک ایسٹرزنکر کی ویکسین کو اور وہ بہت جلد پاکستان آ رہی ہوگی انشاءاللہ لیکن اس کے لیے بارہ لاکھ ڈوزز کیا آرڈر دیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ یہ تو صرف اور صرف ہمارے جو فرنٹ اینڈ ورکر سے اس کے لیے بھی کافی نہیں ہوگی ڈاکٹر شاکت علی صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا شکریہ